بسم اللہ الرحمن الرحیم اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہوتی جا رہی ہیں اور اکثر والدین کی حکم عدولی سامنے آتی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان ہے ارشاد ربانی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کو ہمارے لئے لازم قرار دیا وہ والدین کی خدمت ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے والدین کے ساتھ اچھا بیہیوئر ہے ناظرین اکرام والدین کے ساتھ حسن سلوک انتہائی عظمت کی حامل چیز ہے اور اگر کوئی آدمی اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو خالقی کائنات اس کی دنیا کو بھی بہتر فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو جزا عطا فرماتا ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوک ہی کرتا ہے تو خالقی کائنات اس کو دن و دنیا میں خاصر کر دیتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں حضور کی سیرت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں سیرت صحابہ کے حوالے سے دیکھا جائے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور صفیاء کے اکابرین کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں ٹٹولیں تو اس میں وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو میں ایک چیز حضور کی سیرت کے حوالے سے آپ حضورات کے سامنے رکھنا چاہوں گا نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ تشریف فرما ہے اور آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں کہ اچانک ایک انتہائی ضعیف العمر خاتون ایک ضعیفہ تشریف فرما ہوتی ہیں جن کی کمر جھک چکی ہے ہاتھ میں لاتھی ہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں جو ہی میرے آقا کریم رعف الرحیم علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ضعیفہ آ رہی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے حضور کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرماتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ ان کا استقبال فرمایا بلکہ میرے آقا کریم اپنی وہ کملی جس کملی کی قسمیں رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وہ کملی حضور اتارتے ہیں اور زمین پہ بچھا دیتے ہیں صحابہ اکرام حیران ہے کہ حضور کی وہ کملی جس کی قسمیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں حضور نے بچھا دی کہ وہ ضعیفہ اس کملی پہ تشریف فرما ہوئی اب حضور ان کے ساتھ بڑی دل جوئی والی باتیں کر رہے ہیں وہ حضور کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار فرما رہی ہیں اور بڑی قربت کا اظہار فرما رہی ہیں کبھی وہ حضور کی داڑی مبارک کے ساتھ ہاتھ لگاتی ہیں عقیدت کے لیے کبھی حضور کے ساتھ وہ بہت پیار سے پیار بھری باتیں کر رہی ہیں اور حضور ان کی باتوں کو سمات فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں تو جاتے وقت جب وہ اٹھیں تو حضور کریم علیہ السلام نے بیش بہا تحیف کے ساتھ ان کو رخصت فرمایا تو جو صحابہ جانتے تھے وہ تو جانتے تھے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں نہیں جانتا یہ ضعیفہ کون تھی یہ انتہائی عزت والی خاتون کون تھی جن کو حضور نے اتنا مقام عطا فرمایا تو دیگر صحابہ نے بتایا کہ تم نہیں جانتے یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں جن کا نام حلیمہ سادیہ ہے اندازہ فرمائے کہ وہ خاتون جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا جو حضور کی رضائی والدہ ہیں اگر ان کا اتنا مقام ہے حضور علیہ السلام کی اپنی والدہ حیات ہوتی تو ان کا کیا مقام ہوتا ہے حضور نے اس سے ہمیں یہ سبق دیا کیونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے کامل و اکمل نمونہ ہے حضور کی زندگی کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی ایک ایک عمل ایک ایک قول و فعل ہمارے لئے نمونہ ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے تو حضور نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ماں کا کیا مقام ہے ماں کا کیا درجہ ہے اور ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ماں کا اتنا مقام ہے تو باپ کا کتنا درجہ ہوگا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ میں آپ جہاد پہ جا رہے ہیں اور مجھے بھی جہاد میں آپ کے ساتھ جانے کی اجازت ہے حضور نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے والدین زندہ ہیں کہا یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں تو فرمایا جاؤ گھر میں والدین کے خدمت کرو تمہارا والدین کے خدمت کرنا جہاد سے بڑھ کر ہے اور میرے آقا قریم روفو رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اٹھ کے اپنی والدہ کی زیارت کرتا ہے اور اپنے والد کی زیارت کرتا ہے رب العالمین اس کو مقبول حج کا ثواب اتا فرماتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کئی مرتبہ زیارت کرے تو میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ کئی مرتبہ زیارت کرے میرا رب وسیع الرحمت ہے میرا رب جتنی مرتبہ زیارت کرے گا اتنی مرتبہ اس کو حج کا ثواب اتا فرمائے گا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ نوجوان جو اپنے والدین کی زیارت کی بغیر گھر سے نکل جاتے ہیں والدین کی خدمت نہیں کرتے اور والدین کی نصیحتوں سے نصیحتیں ان کو بری لگتی ہیں ان کے لئے یہ سبق ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں والدین کی زیارت ان کے لئے حج مقبول کا ثواب رکھتی ہے حضور علیہ السلام کے ایک بہت ہی بڑے عاشق حضرت عویسے کرنی مسلم شریف کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے حضور کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے وجہ کیا تھی وجہ ان کی ماں تھی وہ اپنی ماں کے خدمت کیا کرتے تھے اور میرے کالی کملی والے آقا نے فرمایا عویس تو اپنی ماں کی خدمت کر ساری دنیا مجھے آ کے دیکھتی ہے میں رب کا حبیب تو اپنی ماں کی خدمت کر رب کا حبیب تجھے گھر آ کے دیدار کرائے کرے گا حضور ان کے خواب میں ان کو دیدار فرمایا کرتے تھے اور میرے آقا علیہ السلام کے ایک اور صحابی اب ایک دوسرا ایسپیکٹ ہم اس کا دیکھنے جا رہے ہیں جو خدمت کرے اس کو تو یہ درجات ملتے ہیں جو خدمت کرے اس کی تو دین اور دنیا سور جاتی ہے وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو چاہتا ہے آج نوجوان کہتے ہیں ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا ہے ہماری اچیومنٹس ہیں اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دے کے نکلیں باپ کے ہاتھوں کو بوسا دے کے نکلیں یقین کریں آپ باہر نکلیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہ کامیابی کی گارنٹی ہے اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں آپ سے خفہ ہیں تو یقین کریں آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر کبھی بھی سکسسفل آدمی نہیں بن سکتے حضور کے صحابی ہیں حضرتِ القمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک اور رخ ہمارے سامنے آتا ہے حضرتِ القمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ایسا معاملہ ہوا کہ والدہ کو ناراض کر دیا اب وہ بیوی کے زیادہ دلجوئی کرنے لگ گئے اور والدہ کے ساتھ حسنِ سلوک جو ہے اس کو برقرار نہ رکھ سکے تو والدہ ان کی ناراض ہو کے چلی گئی خدا کی کرنی ایسی کہ ان کی زندگی کا آخری وقت آن پہنچا وقتِ نزہ تاری ہے لیکن روح جسم سے جدا نہیں ہو رہی تکلیف کا عالم ہے حضرتِ بلال اور دیگر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں ارز کہتے ہیں یا رسول اللہ القمع شدید مشکل میں ہے حالتِ نزہ میں ہے لیکن اس کو تکلیف ہے اور اس کی روح جسم سے جدا نہیں ہو رہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کی والدہ حیات ہے تو ارز کہ یا رسول اللہ ہاں جی اس کی والدہ حیات ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کی والدہ کو بلایا جائے جب ان کی والدہ کو بلایا جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے امہ کیا تم القمع سے راضی ہو کیا تم القمع سے خوش ہو وہ اپنے ڈبڈباتی آنکھوں سے حضور کی بارگاہ میں ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ القمع میرا بیٹا ہے آپ کا غلام ہے صحابی ہے لیکن یا رسول اللہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ ارز کرنا چاہتی ہوں کہ میں القمع سے خوش نہیں ہوں میں القمع سے راضی نہیں ہوں میں القمع کے ساتھ نہیں رہتی اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اللہ اکبر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے امہ اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی تو اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ اسی کشمکش میں رہے گا اسی تکلیف میں رہے گا حبوڑی امہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمتل العالمین ہے تمام عالمین کے لئے تمام کائناتوں کے لئے میری آقا رحمت بن کے آئے حضور نے ارشاد فرمایا اے بلال اے ابو بکر عمر لکنیاں لے آؤ اور لکنیاں یہاں پہ کٹھی کرنی شروع کر دو جب حضور نے یہ حکم ارشاد فرمایا تو مائی وہ بوڑی امہ کہتی ہے یا رسول اللہ لکنیاں کیوں اکٹھیاں فرما رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا لکنیاں اس لئے اکٹھی فرما رہا ہوں کہ میں تیرے بیٹے کو آگ میں جلاؤں گا اللہ اکبر یہ سننا تھا ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کا کلیجہ بھر آیا کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا جس کو میں نے جنم دیا جس کو میں نے پالا جس کو میں نے دودھ پلایا کہ اس کو آگ میں جلایا جائے گا کہا امہ اگر تم دنیا میں معاف نہیں کرو گی تو اگر وہ اگلے جہان میں جائے گا تو وہاں بھی اس کو عذاب ہوگا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمانہ تھا ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے اور وہ ماں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائے بے شک اس کی زیادتی ہیں اس نے میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا لیکن میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں ادھر وہ امہ اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہیں اور ادھر صحابہ دوڑ کے جاتے ہیں تو حضرت الکمہ کے کلمہ شہدت پڑھنے کی آواز آتی ہے اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے ناظرین کرام اس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے اور واضح ہو کے یہ نکتہ ہمارے سامنے کھل جاتا ہے کہ کوئی کیسا بھی شخص ہو اب صحابی رسول کی یہ شان ہے کہ صحابی تمام امت کے اولیاء سے اکتاب سے سب سے افضل ہوتا ہے امت کے تمام لوگوں سے ایک صحابی افضل ہے لیکن وہ صحابی بھی اگر ماں کا ماں کا گنہگار ہے اور ماں کا فرما بردار نہیں ہے تو رب العالمین اس کی بھی اس خطا کو معاف نہیں فرمائے گا اور رب العالمین اس کو بھی دنیا میں ضرور اس کا خمیازہ آتا فرماتا ہے ناظرین کرام پرانے زمانوں کی بات ہے ایک بڑا ہی فرما بردار بیٹا تھا اور اس کی ماں نے آخری عمر میں کہا کہ بیٹا زندگی گزر گئی تم لوگوں کو پالنے پوسنے میں اور میں کوئی عبادت نہیں کر سکی اب میری زندگی کے آخری ایام ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کا گھر دیکھ کے آؤں میں حج کر کے آؤں میں قابط اللہ کی زیارت کر کے آؤں میں حضور کے روز اقدس کی زیارت کر کے آؤں ناظرین کرام یہ وہ دن تھے جب ہوای جہاز نہیں تھے ایروپلین نہیں تھے بحری جہاز نہیں تھے اور اس وقت اونٹ خچر اور ان سواریوں پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے اور جن کے پاس یہ سواریاں نہ ہوتی ہیں وہ پیدل سفر کرتے ہیں تو وہ بیٹا جس کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا کوئی گھوڑا نہیں تھا کوئی خچر نہیں تھا اپنی ماں کو کاندوں پہ اٹھا کے چل پڑا اور بڑے میل حامیل سینکڑوں میل کے سفر طے کر کے اپنی ماں کو لے کے کعبت اللہ کے تواف کے لئے پہنچ گیا جب حرم شریف میں پہنچا اپنی ماں کو تواف کرایا کاندوں پہ اٹھا کے اتنا سفر کیا آپ اندازہ کریں ہمیں یہاں سے ایک کلومیٹر چلنا پڑ جائے اور ہمارے کاندوں پہ کوئی سوار ہو تو کتنا مشکل ہوگا ذرا اس کو امیجن کریں کہ وہ بیٹا کتنا فرما بردار تھا جس نے اپنی ماں کو کاندوں پہ اٹھا کے سینکڑوں میلز کے سفر طے کیا اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حرم میں پہنچتا ہے تو اپنی ماں کو کاندوں پہ اٹھا کے حج کے تمام عراقین ادا کرواتا ہے تمام مناسق ادا کرواتا ہے وہ جب امہ حج کر چکتی ہے تو دعا کرتی ہے اور واپس آ جاتے ہیں تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا میں نے حج کیا اللہ کے گھر کا دیدار کیا بڑا روحانی کرف و شرور آیا بیٹے میرا دل کرتا ہے کہ میں پھر اس سال حج کو جاؤں خالقی کائنات کی قدرت دیکھئے بیٹے کے پاس کوئی سواری نہیں ہے بیٹا غریب ہے لیکن وہ کیسا بیٹا تھا جس کے پاس کوئی سواری نہ تھی لیکن اپنی ماں کو کاندوں پہ اٹھا کے وہ حج کے لیے لے کے جاتا رہا ناظرین کرام اسی طرح ایک سال دوسرے سال تیسرے سال حتیٰ کہ اپنی ماں کو کاندوں پہ اٹھا کے حج کا سفر کرنے والا اور حج کے مناسق ادا کرانے والا بیٹا جب ساتوہ حج مکمل ہوتا ہے تو حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا کریم میں نے اپنی ماں کو کاندوں پہ اٹھا کے سینکڑوں میل کا سفر کیا اپنی ماں کو کاندوں پہ اٹھا کے حج کے مناسق ادا کرائے یا رب العالمین اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے اب تو میں نے اپنی ماں کی مجھے پیدا کرنے جنم دینے اور مجھے پالنے کا جو حق ہے وہ تو میں نے ادا کر دیا ہوگا اس وقت حاطف غیبی آواز دیتا ہے اے شخص تو نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے بڑی اپنی ماں کی اطاعت گزاری کی ہے اس کو راضی کیا ہے لیکن اے شخص سن لے ابھی تو نے اپنی ماں کی جو زندگی ہے اس کا ایک رات کبھی حق نہیں ادا کیا جو ماں نے تیری خاطر صعوبتیں جھیلی ہیں تو نے اس کی ایک رات کبھی حق نہیں ادا کیا ناظرین کرام اور وہ نوجوان جو سن رہے ہیں ہم ساری زندگی بھی اپنے والدین کے خدمت کریں ہر لمحہ ہر گھڑی ان کی خدمت میں جھکے رہیں ہر ان کے حکم پہ لبیق کہیں پھر بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ضروری عمر یہ ہے کہ ہم والدین کے ہر حکم پہ لبیق کہیں والدین کو ہر لمحہ راضی رکھیں کیوں کہ جس سے والدین راضی ہوتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے اور جس سے والدین روٹ جاتے ہیں اس سے میرا رب بھی روٹ جاتا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو والدین کی عزت کرنے کی اور حسن سلوک کرنے کی اور فرما برداری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ موسیقا 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 موسیقا